اگر وبا میں ایک بندہ آ گیا اور فوت ہو گیا وہ وبا کی وجہ سے کیا ملے گا فرمایا لَيْسَ مِنْ عَحَدٍ يَكَوْتْ تَعُونُ جو بھی بندہ ہو جس پہ تعون آ جائے اس وبا میں مر جائے فَيَمْكُسُ فِي بَلَدْهِ سَابِرًا مُحْتَسِوَا دائیں بائیں نہیں بھاگتا جہاں وبا آ جائے وہیں ٹھہر جاتا ہے سابرن سبر کرتے ہوئے محتسبن اللہ سے ثواب اور عجر کی امید رکھتے ہوئے یہ عالموں یہ جانتے ہوئے کہ اَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ کہ مجھے وہی مصیبت پہنچے گی جو میرے رب نے میرے لئے لکھ دی ہے تو اگر اس وبا میں مر جائے تو کَانَ لَهُمْ مِسْلُ عَجْرِ شَهِيدٍ اس کے لئے شہید کا عجر ہے کون سے مرتبے پہ فائز ہے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہے تو پھر مومنوں میں اتنی افرہ تفری کیوں ہو افرہ تفری نہ مچاؤ مومنوں کو یہ فضائل بھی سناو اہلِ ایمان کو رب کی طرف رجوع بھی کہو اور جو احتیاطی تدابیر کہی جاتی ہیں یہ بھی کرو یہ ضروری ہے